دنیا میں لاکھوں ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہمیں سکرین شوٹ نہیں لینے دیتی ہیں یا تو ہمیں سکرین ریکارڈ نہیں کرنے دیتی ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہوتا اگر ہم لوگ سکرین شوٹ لیتے ہیں یا تو سکرین بلاک ہو جاتی ہے یا ہمیں ایرر آ جاتا ہے یا دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے سکرین شوٹ لے لیا لیکن اگر آپ لوگوں نے انیوزول ہیکر کو سبسکرائب کیا ہوئے تو نتنگ اس امپوسیبل سلام علیکم دوستو میرا نام ہے انیوزول ہیکر اور آخر کار ویٹ ختم ہو چکا آپ لوگوں کو میں نے جس ویڈیو کا پرومیس کیا تھا ہمزان سے پہلے وہ میں لا چکا ہوں جس کا انسٹاگرام پہ میں نے سٹوڑی بھی لگائی تھی اگر آپ لوگوں نے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے کنیکٹڈ رہنا ہے میرے ساتھ تو انسٹاگرام پہ فالو کرلو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کہ دنیا میں پوری دنیا میں جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں انڈرویڈ فون کے اندر جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو رسٹرکشن لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے اندر سکرین چھوٹ نہیں لے سکتے یا آپ لوگ اس کی سکرین ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سکرین ریکارڈنگ بلیک سکرین ہوتی ہے فور ایکزامپل گوگل کروم کا انکو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان ساری اپس کے اندر سکرین چھوٹ بھی لے سکیں ان کی سکرین ریکارڈنگ بھی کر سکیں انٹرنل ساؤنڈ کے ساتھ کر سکیں تو آپ آج صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں اور یہ ویڈیو پورے انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی کیونکہ اس کو الحمدلل آپ کے بھائی انیوزول ہیکر نے خود سے ڈسکور کیا آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں کا بھی بنتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن پہ کلک کر دو ہاں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فیک لگے گی انڈ پہ تو آپ لوگ ان سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تو ٹینشن ہولی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جو میرے پرانے فینز ہیں میں جھوٹ تو بولتا نہیں ہوں میں جو بھی ویڈیو لے کے آتا ہوں وہ میری اوریجنل ہوتی ہے جنوان ہوتی اس کے اندر کوئی بھی فیک چیز نہیں ہوتی اور میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیگراؤنڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پیچھے آپ لوگ شروع سے دیکھتے آنے ہیں جب سے میں نے چینل سٹارٹ کی ہے پہلے دن سے یہی میری بیگراؤنڈ ہے یہی میرا سٹوڈیو یہ سٹوڈیو نہیں ہے یہ ایک سٹور روم ہے سمجھنے ایک امبینڈنڈ روم ہے آپ کوئی بھی نہیں رہتا بس میں آپے ویڈیو ریکارڈ کر کے چلا جاتا ہوں تو جن لوگوں کو اس بیگراؤنڈ سے نفرت تھی لیکن اصل میں میری اس کے ساتھ کافی زیادہ یاد ہیں جو رہی ہیں اس بیگراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس پورے سٹوڈیو کو روم ٹور دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جانے سے پہلے میں اس کا ایک دفعہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا روم ٹور کروں جو میرے سامنے میں کس کو دیکھ کے باتے کرتا ہوں کیامرا کہاں پہ رکھتا ہوں میرے right side پہ کیا left side پہ کیا سارا کچھ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں شاید ایک vlog create کروں گا اگر آپ لوگوں کو میرا پتا نہیں ہے کہ میرے ایک vlogging channel بھی unusual life کے نام سے اگر آپ لوگوں نے اس کو subscribe نہیں کیا تو پر white color کے link پہ click کر کہ آپ لوگ اس کو subscribe بھی کر دیں hopefully میں اس پورے سٹوڈیو کو ٹور ڈالوں گا اور جو میرا نیا سٹوڈیو ہوگا جہاں پہ میں future میں ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا تو میں اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ٹور کروا دوں گا ایک دفعہ وہ بھی دکھاؤں گا کہ اب میں کہاں پہ ویڈیوز بناوں گا تو کیا ہے ہوگا تو چلتے ہیں وہاں پہ اس ٹوپک کی طرف کہ آج ہم لوگ ساری کی ساری اپلیکیشن جو ہمیں restriction لگاتی ہیں ان سب کی دھجیاں اڑانے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر time waste کے ابغاد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے فون میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلیڈ کر لیں اس کا نام ہے vmos pro آپ لوگوں نے اس کا نام already سنا ہوگا اور ہزاروں چینلز پہ پہلے دیکھاؤ گا اس اپلیکیشن کو اور اس اپلیکیشن کے ڈیفرنٹ ڈیوزز ہیں آپ لوگ اس کو کئی چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ ایک روٹیڈ فون ہے یہ ایک انڈرویڈ ہوگا جو آپ کے فون کے اندر ایک اور انڈرویڈ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اپلیکیشن کا خود اپنا سائز ہے جب انسٹال ہوتی اپلیکیشن اور مزید فائلز ڈاؤنلوڈ کرتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا فائلز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ میموری اور زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اس لیے میں نے بولا کہ 500 ام بی اٹلیس چاہیے ہوگی اپنے فون میں فری سپیس ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ پوچھیں اپلیکیشن سیف ہے آپ لوگ کے فون کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تینشن نہ لیں آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو جب آپ لوگ انسٹال کر لیں گے تو آپ لوگ اس سے یہ تین اپشنز پوچھے گا کون سی روم انسٹال کرنی ہے تو آپ لوگوں نے یہ والی 7.1 ڈاؤنلوڈ کر لینے ٹھیک ہے اور جیسے یہ روم انسٹال ہو جائے گی آپ لوگ کے فون میں ایک فریش انڈرویڈ انسٹال ہو چکہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس floating button کے اوپر klik کریں گے تو اگر آپ لوگ یہاں سے import کریں گے تو آپ لوگ اپنے original android سے ساری files یہاں پہ بھی import کر سکتے ہیں اپنے original phones سے آپ لوگ جتنی بھی applications ہیں یہاں پہ import کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں کرنا ہے ان applications کو یہاں پہ لے کے آنا جو کہ آپ لوگوں کو screenshot نہیں لینے دیتی ہیں screen record نہیں کرنے دیتی ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو juste experiment کرنے کے لیے آپ لوگ کو just experiment دکھانے کے لیے سرف دو applications بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور نیٹفلکس کے ساتھ بھی یہی سارا چکر ہے آپ لوگ نہیں کر سکتے آپ لوگ اس کو دنیا کی ساری ایپس کے اوپر try کریں 100% اب کام کرے گا ٹھیک ہے اس طرح ویڈیو کو interrupt کرنے کے لیے میں بہت زیادہ sorry کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ subscribe کرنا بھول گیا اگر آپ لوگ ویڈیو کو like کرنا بھول گیا اگر subscribe already کیا تو like لازمی کر دیجئے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بہت مشکل سے بنتی ہیں بہت مجھ time لگتا ہے ان چیزوں کو سوچنے میں سیکھنے میں آپ لوگوں کے لیے نیا content لانے میں تو kindly please like subscribe اور share کر دیے کریں تو اچھلے ویڈیو کو continue کرتے ہیں سب سے پہلے netflix کو open کروں گا اب netflix کو open کر لینے کے بعد یہاں پہ میں کوئی بھی ایک random season چلا دوں گا اس کو play کر دوں گا play ہو رہا ٹھیک اگر آپ لوگ اس کو اپنے original phone کے اندر play کریں گے اور screenshot یا screen record لینے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ نہیں کر سکتے لیکن اب میں کیا کروں گا home کے button کے اوپر جاؤں گا اپنے original android کے اوپر یہاں سے screen recorder کو on کروں گا screen recorder کو on کر لینے کے بعد اب میں دوبارہ سے واپس vmoz کو open کروں گا یہاں پہ میرا season چل رہا تھا اس کو ابھی تک record کر رہا ہوں میں screen recording ہو رہی ہے میری internal sound کو منہ on کیا اگر آپ لوگ کو internal sound کے ساتھ screen recording سیکھنا ہے کس طرح کرنی ہے تو اوپر جو white color کا link نظر آ رہا ہے وہاں پہ منہ playlist دے دی ہے آپ لوگ وہ ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ لوگ اپنے فون میں بھی internal sound کے ساتھ screen recording کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو play کر کے دکھاتا ہوں screen recording complete ہو چونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں as it is جو کچھ میں نے record کی ہے کوئی black screen نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ لوگ easily سارا کچھ record کر سکتے ہیں screenshot لے سکتے ہیں اب پوری دنیا میں جتنی بھی applications ہیں جو کہ آپ چاہے study کی application ہے bankوں کی ہیں جو مرضی ہیں جتنی بھی applications آپ لوگ کو نہیں چاہتی کہ آپ لوگ screen recording کر سکیں ہیں screen screenshot لے سکیں آپ لوگ اب سارا کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ method میرے خیال سے پوری دنیا میں کسی نے آج تک نہیں بتایا اس کو آپ کے بھائی نے الحمدللہ خود discover کیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا یہ problem solve ہو سکے اور آپ لوگ easily کوئی بھی اگر آپ لوگ چاہے تو اس کو screen record کر کے آپ لوگ اس کو screen cast بھی کر سکتے ہیں live streaming بھی کر سکتے ہیں اپنی screen کی اور جو ان سے application کی چاہے live tv چلا کے کو پتا ہے میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں تو آپ لوگ یہ سارا کچھ screen cast کر کے streaming کر سکتے ہیں جو مرضی آپ لوگ چاہیں اب میرے اس method کو use کر کے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ انہیں tension نہیں لینی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں کہ آپ لوگ اپنے phone کو internal sound کے ساتھ کس طرح streaming کر سکتے ہیں facebook پہ youtube پہ کہیں پہ بھی آپ لوگ انہیں live stream چلانے ہیں آپ لوگ اپنے phone سے کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ for example pubg کھیلنے ہیں ساتھ سٹریمنگ کرنا یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے comment پہ مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ ہو سکے اگر زیادہ اس کی مجھے request آئی تو اس کے اوپر میں ایک separate ویڈیو بھی منا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں کسی چیز کی بھی tension نہیں لینی مجھے instagram پہ ضرور follow کرنا ہے اگر آپ لوگ انہیں میرے ساتھ connected رہنا ہے تو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اگر کوئی آپ لوگوں کو problem آ رہی کچھ سمجھ نہیں آپ آ رہی تو آپ لوگوں نے tension لینے میرے سے نیچے comment section میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میرے سے ٹھیک ہے نا اور میرے vlogging channel کو subscribe کرنا نہ بھولنا بلکل بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ میرے سے نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو آپ کے genuine مسئلہ ہوگا اگر آپ کی کوئی واقعی problem ہوگی اس ویڈیو سے related ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو اس کو solve کرنے میں آپ لوگوں کو ضرور reply کروں گا آپ لوگوں کو solve کرنے کی پوری کوشش کروں گا آپ کی problem آپ لوگ مجھے کوئی نیا topic بھی suggest کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو topic اچھا لگا تو میں اس کے اوپر پوری ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو shout out بھی دوں گا ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگوں نے tension نہیں لینے تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ